دو ہزار چار میں شہید ہوئے پریوار کی یاد میں بنے کرشنشور نات مہادیب مندر میں مہا شیو راتری کی دھوم نکلی شیو جی کے برات بھکتی گیتوں پر جمکہ ڈھوم کے لگائے انہیں بھکت کڑا یوں تو مہا شیو راتری کی دھوم پورے جلے بھر میں دیکھی گئی صبح سے شروع ہی مہادیب کی پوجہ ارچنا شام ہوتے ہی شیو بیبھا کو لے کر شیو برات کی کون سے علاقہ گنجائمان ہونے لگا شیو راتری کے موقع پر نکالی گئے شیو جی کے برات نے بھوت پشاچ کی بھیش میں براتری بھکتی گیتوں پر جمکہ ڈھوم کے لگاتے نہ جلائے بچے بوڑے یوبک یکتیوں نے سب ہی جمکر بھکتی گیتوں پر ڈھوم کے لگاتے دیکھے اس دوران رت پر سوار شیو جی برات لے کر نکلے جو اکرشن کا کیند رہا وہیں بتایا جاتا ہے کہ سپول جی لے کے کشن پور تھانا چھے ترستیت ابوار گاؤں میں آج ہی کے دن دو ہزار چار میں بی ایس اف انسپیکٹر کشن کمار جھا جمہو کشمیر میں ڈیوٹی کے بعد پورے پریوار کے ساتھ ماتار آنے کے ترشن کرنے جا رہے تھے اسی دوران آتنگوادیوں دوارہ لگائے گئے لینڈز مائنڈ بلاسٹ میں پورے پریوار شہید ہو گیا شہید پریوار کے یاد میں ابوار گاؤں میں کرشنیشور نات مہادے مندز ثابت کیا گیا جہاں ہر سال مہاشیور آتری کے موقع پر شیو بھباہ بڑی بھکتی بھاہ کے ساتھ کرامین ایم ام آس پڑس کو لوگ شیو بھرات میں بھاگ لیتے ہیں سپول بیہار سے بابل مندل کی ریپورٹ دیکھتے رہی آپ کا اپنا چینل آنچلک خبریں اپنوں کی خبر آپ تک 2004 کو جمعی تشویر میں آتنکوادی حملہ میں میرے چھوٹا بھائی سہید کرشت کماردھا جو انسپیکٹر تھا بی ایس ایف ہی ہے اس کو سو پریوار سہید بی ایس ایف کی گاری سنگزہ رہا تھا وہاں مانس بلاسٹ کر کے اس کو گاری کو اکرا دیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں مہادے کی استعملہ کیے ہیں تب سے آج تک یادہ تار سپوزہ ارچنا ہوتا ہے آج مہا سیبراتری ہے دھونگام سے مہا سیبراتری پوزہ ارچنا کرتے ہیں ماناتا خالا کی سنپو اکرام اوار ہم لوگ اتھر ہے یہاں بابیشتناک ماندی کے پرانگل میں ہم لوگ ہر سال دس سنپوزہ ماناتے ہیں اور چوبیش گنڈہ ہر سال ہم لوگ کراتے ہیں ہم لوگ شکمات Cory موسیقی